اسلام علیکم اچھا آپ نے وارڈ کے اندر گائنیکالوجیکل ہسٹری کی طرح لینی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا دیکھیں سب سے پہلے آپ وارڈ میں جاتے ہیں تو آپ اپنا ایک ریپو بناتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ آپ نے اس انداز سے بات کرنا ہے کہ اس پیشنٹ کو یہ فیل ہو کہ آپ اس کی بھلائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور یہ سچ بھی ہے آپ ان کے ہسٹری لے کے آگے پریزنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جیسے کہ میں اگر مثال کے طور پر میں کسی فیمیل پیشنٹ سے ہسٹری لے رہا ہوں تو میں جاؤں گا اور کہوں گا اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نبیل ہے میں آپ کی بیماری کے متعلق آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور امید ہے آپ ان کے سوال جواب جو ہے وہ مجھے دیں گے تو پیشنٹ آپ سے ٹھیک ہے مطمئن ہوتی ہے تو آپ سوال سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ بائیو ڈیٹا پوچھتے ہیں پیشنٹ سے آپ نیم پوچھتے ہیں ہزبینڈ نیم پوچھتے ہیں اگر میریڈ نہیں ہے تو آپ فادر نیم پوچھتے ہیں ایج پوچھتے ہیں اکوپیشن پوچھتے ہیں کیا کرتی ہے اور ایڈریس پوچھتے ہیں کہ کہاں پر گھر ہے ان کا نام کی اپورٹنس ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا نام کی اپورٹنس اگر دو فیمیل ہیں ایک نام کے ٹھیک ہے یا پھر نام سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کونسی ریلیجن سے ہے تاکہ بیماریوں کا اندازہ لگائے جا سکے ٹکہ ان سب کی اپورٹنس ہے ایج ریلیٹیڈ بھی بیماریاں ہوتی ہیں اکوپیشن کے ریلیٹیڈ بھی بیماریاں ہوتی ہیں اور سیم بسی طرح ایڈریس ریلیٹیڈ بھی بیماریاں ہوتی ہیں تو آپ نے یہ پوچھ لیا پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ پیشن اب patient سے پوچھنا ہے کہ آپ hypertensive ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے hypertensive کا پوچھنا ہے آپ نے diabetes mellitus کا اسی bio data کے اندر پوچھنا ہے یہ آپ کو last میں جب آپ compile کریں گے history تو بہت فائدہ ہوگا last میں بھی پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میں آپ hypertension آپ کو جو ہے آپ کی blood pressure جو ہے hyper tension آپ کی blood pressure زیادہ کم تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ پوچھنا ہے patient سے کوشش کرنا ہے patient کے language میں ہی patient سے پوچھنا ہے اگر ان سے hypertension پوچھیں گے اس کو نہیں بتا ٹھیک ہے آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی blood pressure زیادہ یا کم تو نہیں ہوتا تب وہ بتائے گی ٹھیک ہے hypertension کا پوچھنا ہے اور diabetes mellitus کا پوچھنا ہے آپ کو sugar کی بیماری ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پوچھنا ہے اس کے بعد یہ آپ کا first heading ہوا bio data bio data کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس heading آ جاتا ہے chief complaint chief complaints کا مطلب یہ ہے کہ patient کس وجہ سے hospital آئی ہے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے آپ نے وہ پوچھنا ہے جو بھی patient بتائے گی ٹھیک ہے آپ نے maximum تین چیزیں لکھنی ہے ٹھیک ہے جو بھی patient بتائے گی اور اس کے بعد next heading ہے آپ کا chief complaint کے بعد HOPI HOPIs کا جو full form ہے history of presenting illness یعنی کہ chief complaint جو بھی تھا آپ نے اسی chief complaints کو HOPI میں elaborate کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مزید explain کر کے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کا HOPI اس level میں آپ کو پتہ تو ہوگا کہ یہ history کی طرح لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں overall final year کے level میں بتا رہا ہوں اگر آپ first year یا third year جس بھی class میں ہے آپ یہ دیکھیں گے آپ کا سارا clear ہو جائے گا HOPI HOPI کے بعد آپ جو ہے patient سے پوچھیں گے gynecological history یہ بہت important ہے ٹھیک ہے gynecological history آپ نے نہیں پوچھا تو آپ نے سمجھو کچھ بھی نہیں پوچھا دیکھو ward ہی gynecہ ہے تو آپ نے یہ پوچھنا ہوگا سب سے پہلے آپ گانی اگر کسی کو یاد نہیں رہتا کہ کس طرح پوچھیں gynecological history تو آپ کو میں ایک نیمونک دے دیتا ہوں lmc 3d p 3d p lmc جیسے میرا college ہے lorelei medical college اس لیے مجھو یاد ہے 3 نام میں یاد رکھنا ڈی پی آ واتس ایپ میں بھی لگاتے ہیں whatever جو بھی ہے تو start کرتے ہیں l کا کا مطلب کیا ہے gynecological history کے اندر آپ کے headings ہیں سب سے پہلے l l سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کی last menstrual ٹھیک ہے period کیا تھی last menstrual period آپ نے وہ پوچھنا ہے patient سے دوسرا m ہے m سے آپ پوچھیں گے patient سے کہ آپ کی منارکی ٹھیک ہے منارکی کا آپ سب کو پتا ہوگا medical student ہے آپ لوگ کے منارکی کیا ہے first menstruation جب patient کو آتے ہیں اس کو منارکی کہتے ہیں ٹھیک ہے منارکی کا پوچھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد c ہے c میں آپ پوچھیں گے patient سے کہ آپ کے cycle جو ہے وہ کتنے days کا ہوتا ہے آپ کے منسز جو ہے منت میں کتنے time کے بعد آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پوچھنا ہے ان سے lmc ہو گیا پھر 3D سے ہے مطلب کچھ ہے تو پہلے D ہے اس میں ہے discharge آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کو کوئی vaginal discharge تو نہیں آتا ٹھیک ہے اگر کہتی ہے کہ ہاں مجھے vaginal discharge آتا ہے تب آپ نے کچھ اور پوچھنا ہے کہ کس color کا ہے ٹھیک ہے quantity کیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے اور آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اس دوران آپ کو کی pain تو نہیں ہوتا آپ نے یہ پوچھنا ہے ٹھیک ہے ایک D ہو گیا اس میں discharge اگلا جو D ہے اس میں ہے dismineria اب dismineria کیا ہے ٹھیک ہے dismineria کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کو during menses pain تو نہیں ہوتا زیادہ normally pain تو ہو جاتا ہے لیکن normal سے زیادہ تو pain نہیں ہوتا یہ آپ نے پوچھنا ہے next D جو ہے اس میں ہم پوچھتے ہیں disparyunion اس کا مطلب یہ disparyunion کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ during word یاد اکنا ہے آپ نے during intercourse آپ کو pain تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے during intercourse آپ کو pain تو نہیں ہوتا یہ پوچھنا ہے آپ نے پھر جو ہے P P کا مطلب ہے post coital post coital bleeding اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ intercourse کے بعد intercourse کے بعد آپ کو bleeding تو نہیں ہوتی ٹھیک ہے بعد کی بات ہے intercourse کے بعد آپ کو bleeding تو نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے post coital bleeding gynecological history آپ کی complete ہے اس کے بعد آپ کون سے heading میں جائیں گے obstacle obstric obs ٹھیک ہے obs history یعنی obstric کی history اب obs کی history آپ کس طرح پوچھیں گے دیکھو جس طرح ہم نے gynecological history پوچھا same obs کی history پوچھیں گے سب سے پوچھیں گے آپ کی patients ہے کہ آپ کی pregnancy جو ہے آپ کی pregnancy کتنے time آپ کو pregnancy ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کی first pregnancy ہے second ہے third ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے pregnancy کا پوچھنا ہے پھر pregnancy کے پیشنٹ کا pregnancy جو بھی ہے آپ نے اس کو تین چیزوں کے ادھر divide کرنا ہے جیسے ایک abortion ٹھیک ہے gravida کا مطلب ہے number of pregnancies ٹھیک ہے number of pregnancies ایک patient کے کتنی pregnancy lifetime جب سے ان کی married life ہے ٹھیک ہے تو ان کی کتنی pregnancy ہوئی ہے آپ نے یہ پوچھنا ہے gravida کے اندر پیرا کا مطلب ہے number of live children ٹھیک ہے مطلب ان کی pregnancy کے بعد ان کے کتنے بچے ہیں اب ٹھیک ہے ان کو بولتے ہیں پیرا gravida پیرا abortion کا مطلب ہے ارنام سے ہی ظاہر ہے کتنے بچے اس کے abort ہو چکے ہیں ٹھیک ہے terminate ہو چکے ہیں اب live نہیں ہے اگر ایک female ہے وہ کہتی ہے کہ میرے تین بچے ہیں مثال اگھوار کرنے اس example ٹھیک ہے تین بچے ہیں اور ان میں سے دو جو ہے live ہیں ایک جو ہے تھا ٹھیک ہے لیکن وہ ایک جو ہے ان کی death ہو گئی ہے تو اب آپ پوچھتے ہیں وارڈ میں آپ ان کا history پوری طرح بنا لیں تو آپ کس طرح کریں گے کہ gravida اس کی کتنی ہے total pregnancies تین ہے پیرا اس کی live birth پیشن live جو اس کے بچے ہیں دو ہے ٹھیک ہے اور about 1 ہے تو g3 p2 1 یہ کیا ہے یہ اس کی history ہے تو g3 p2 1 کہیں گے نا تو directly professors کی ذہن میں آئے گا کہ ہاں اس کے 3 pregnancies تھے تین میں سے 1 جو ہے total pregnancy ہو گئے 2 زندہ ہیں 1 جو ہے ان کی death ہو گئی تو آپ اس کو آرام سے کہہ سکتے ہیں یہ ہو گئی obs history کی پہلا point دوسرا آپ پوچھیں گے contraception یعنی کہ آپ کوئی pills تو نہیں لے رہے کہ pregnancy جو ہے آپ planning جس کو کہتے ہیں آپ کوئی ایسی pills تو نہیں کھا رہی جس کی وجہ سے آپ کی pregnancy نہیں ہو رہی آپ نے اس طرح سوال پوچھ ہے پیشن سے کہ آپ کی pregnancy نہیں ہو رہی آپ پیل تو نہیں لے رہے تو اس کے بارے میں اپنے دو سوال کرنے لازمی اس کے بعد آپ کا complete ہو جاتا ہے پھر آپ آئیں گے systemic inquiry پاکی same as it is وہ ہی ہے جو آپ medical medicine ward میں simply آپ نے لیا ہو گا یہ میں basic اسی لئے بنا رہا ہوں کہ سارے students کو دیکھ سکتے ہیں systemic میں آپ کیا پوچھیں سے پوچھوں گا کہ آپ کے head میں کوئی injury تو نہیں ہوا female patient سے پوچھوں گا میں ٹھیک ہے وہ بولے گی ہاں یا جو بھی اس کا ہے آپ نے سارا پوچھنا ہوتا ہے head پوچھوں گا پھر میں پوچھوں گا eyes میں کوئی pain تو نہیں ہے nose میں کوئی discharge تو نہیں ہے پھر میں اس پوچھوں گا کہ آپ سنتی ٹھیک ہیں ears آپ کے کام کر رہے ہیں وہ سب کچھ بتائے گی پھر ہم پوچھیں گے serious کا یعنی آپ hypertensive تو نہیں ہے آپ دل کی بیماری تو نہیں ہے یہ پوچھیں گے پھر ریسپیرٹری کا پوچھ سانس لینے میں مسculoskeleten پہ مسculoskeleten کا مطلب یہ ہے ہم پوچھتے ہیں پیشنٹ سے آپ پہلے آگے پیچھے بین کو کر سکتے ہیں آپ کو جوانٹ پین تو نہیں ہوتا پہلے اگر تھی یا زیادہ تو نہیں ہوتا مطلب ہم اس طرح سوال کرتے ہیں مسculoskeleten کے بعد ہم پوچھتے ہیں پیشنٹ سے یورین ری ٹریک کے بارے میں آپ کو دیورین جو آپ یورین پاس کرتی ہیں آپ کو پین تو نہیں ہوتا اگر پین پوزیٹیف ہے تو اس کنڈیشن کو بولیں برننگ مکچوریشن ٹھیک ہے برننگ مکچوریشن ٹھیک یہ پوچھ لیا آپ نے اگر ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ پوچھ بارے میں پھر پاس کے اندر بھی پاس میڈیکل ہسٹری اور پاس سرجیکل ہسٹری ہاتے ہیں پاس میڈیکل ہسٹری میں کوئی دوائی شوائی تو نہیں لیا تھا پاس سرجیکل ہسٹری میں کوئی سرجری تو نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے پھر پوچھتے فیملی کرتی ٹھیک ہے اور آپ کوئی ڈرنکنگ تو نہیں کرتی اس طرح کی سوال پوچھتے ہیں اس کے بعد آپ پوچھنا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے بہن بھائی ہیں اس کے حساب سے آپ کا ہسٹری کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہے گائنک ہسٹری جو کہ یہ کرنے کے بعد وارڈ میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو نہ بتایا ہو تو میبھی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو آپ اس کو دیکھ